بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سٹوڈئر مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیض عباس صاحب مشدی ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ایام اعزاں ہیں اور انقریب شہادت سرکار علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام اس کی تازیت میں اپنی جانب سے عراقین کی جانب سے آپ تمام کی خدمت میں ہم سب کی جانب سے تمام علماء علام مراجع تقلید علماء حق اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارا شمار سوغوارانے اور ازادارانے سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام میں شمع آئی آگا کا استقبال کرتے ہیں آگا السلام علیکم و رحمت اللہ سلام و رحمت اللہ و برکاتہ انشاءاللہ مزاد بخیر آگا آگا اس سے قبل کہ یہ سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہو میری خواہش ہے کہ آپ مقتصرا کچھ سرکار حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد فرمائیں ایام اعزائیں یقینا یہ ایام غم ہیں اور ہم سوغوار ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مقتصرا اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں لَا خُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل عبیت تیبین الطاہرین و لعنت اللہ علی عادائہ مجمعین اما بعد سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور چینل ون کے تمام عراقین کی طرف سے آپ کی طرف سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں اور آپ تمام حضراتی خدمت میں پشلے دنوں گزرے ہوئے ایام کی تسلیت اور مولا امام زلال اللہ عبدین علیہ السلام کی شہادت کے جو ایام آنے والے ہیں اس کے مناسبت سے پرسہ پیش کرتا ہوں کربلا ہر انسان کو کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے کچھ نہ کچھ بتاتی ہے کربلا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کربلا صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے بلکہ امام حسین نے ہر قوم ہر ملت ہر جنس کی نمائندگی گویا میدان کربلا میں کی ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جنگ صرف دو بادشاہوں کے درمیان تھی یا دو مسلک کے درمیان تھی بلکہ نہیں جب ہم جاتے ہیں اور امام حسین کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں صرف مسلمان نظر نہیں آتے ان میں صرف مومن نظر نہیں آتے بلکہ وقت آخر تک ایسے ایسے افراد نے آ کر چونکہ امام حسین حق پر ہیں اور آپ کا نعرہ ہے کہ میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا لہذا اس دور میں جو جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا تھا جس سنف کا تھا اگر اس نے یہ محسوس کر لیا کہ میں اس جیسا نہیں ہوں یزید جیسا تو پھر وہ امام حسین کے خیمے میں نظر آیا چاہیں وہ وہبِ قلبی جیسا مسیحی ہو اور چاہیں وہ زہرِ قین جیسا دوسرے عقیدے والا ہو حضرتِ زہرِ قین کی زندگی جب آپ پڑھیں گے ماضی میں تو وہ ان کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو امام حسین کا عقیدہ ہے یا جو ہم چاہنے والوں کا عقیدہ ہے مگر جب منقلب ہوئے اور یہ سمجھ لیا کہ میں کچھ بھی ہو جاؤں یزید جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر امام کی خدمت میں آئے تیسرا نام ہمارے لئے ہرِ دلاور کا ہے جن کے آپ عقیدے کی بات کریں عمل کی بات کریں اخلاق و کردار کی بات کریں تو کچھ بھی امام حسین سے میچ کرتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن شبِ عاشورہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس نے منقلب کیا اور اس وقت یہ حساس ہوا کہ میری انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ میں کم سے کم ان کے جیسا نہ کہلاؤں آئے امام حسین کے پاس تو امام حسین نے بھی ان تینوں کے لئے شرطیں نہیں لگئیں کہ تم پہلے اپنا مذہب بدلو تم پہلے لا الہ الا اللہ کو پھر میرے پاس آنا امام نے سب کا استقبال کیا چاہیں وہبِ قلبی ہوں چاہیں زہرِ قین ہو اور چاہیں ہرِ دلاور ہاں یہ اور بات ہے کہ امام حسین کے کردار میں اتنی جاذبیت ہے کہ جب کوئی ان کے نزدیک آیا گا تو پھر ناممکن ہے کہ ان کے عقایت کو نہ اپنا ہے لہذا جب آیا تو پھر مواحد بھی ہو گیا مسلمان بھی ہو گیا مومن بھی ہو گیا تو ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کربلا سے کہ ہم کسی بھی مذہب کے ہوں کہیں سے بھی ہمارا کوئی تعلق ہو ایک بار ہمیں کربلا ضرور پڑھنی چاہیے ہمیں اس واقعے کربلا کو جاننا چاہیے حسین کون ہے ان کا کردار کیا ہے اور پھر یزید کا کردار کیا ہے اور اپنے آپ کو ان دو کرداروں کے درمیان پرکیں کہ ہمیں کس طرف ہونا چاہیے بات امام زین اللہ بدین کی ہو رہی تھی البتہ طول ہو گیا اس کا مقدمہ میں نے مقدمہ اس لیے پیش کیا کہ اگر امام زین اللہ بدین نہ ہوتے تو آج ہم اور آپ یہاں پر نہیں بیٹھے ہوتے آج میں یہ باتیں نہیں کر رہا ہوتا کہ وحب قلبی کون ہے زہر قین کون ہے اور حر دلاور کون ہے امام زین اللہ بدین کے میدان کربلا میں دو اہم کارنامے ہیں البتہ امام کا ہر کارنامہ اہم ہوتا ہے پہلا کارنامہ ہے ان مسیبتوں کے بعد بھی اپنے عقیدے اپنے عمل اپنے اخلاق میں کمی نہ آنے دینا اور دوسرا کارنامہ آپ کا یہ ہے کہ وہ قربانی جس مقصد کے تحت دی گئی ہے گھر والے جو قربان ہوئے اٹھارہ بنی آشم چاہنے والے اس مقصد کو اپنی زندگی میں اتار کر لوگوں تک پہنچانا اور امام نے اسی کو ایجنڈا بنایا اپنی زندگی کا میں نے کہیں روایت سنی ہے کسی اچھے عالم سے پڑھے لکھے عالم سے اور کئی مرتبہ سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب سر کاٹ کر شام کے دربار میں پہنچے ہیں تو جو سر لے کر آیا تھا امام حسین کا اس کا چہرہ مرج ہایا ہوا تھا اور قیدی سب بنے کھڑے ہوئے ہیں تو یزید نے اس سے پوچھا میں نے کہہ رہا ہوں میں نے کہیں یہ پڑھا نہیں ہے مگر اپنے استاد سے سنا ہے میں مرے لیے مستاند بھی ہیں اور موتابر بھی ہیں وہ کہتے ہیں تو یزید نے اس سے پوچھا کہ تم لوگ جیت کی آئے ہو سر کاٹ کی آئے ہو قیدی بنا کے لائے ہو تم لوگوں کے چہرے کیوں مرج جائے ہوئے ہیں تمہیں تو خوشحال ہونا چاہیے تو اس نے کہا کہ ہم بظاہر تو ان کے سر کاٹ کے لائے ہیں لیکن جب ہم اپنے ذرف کے اندر جھاکتے ہیں تو شکست ان کی نہیں ہوئی ہے ہماری ہوئی ہے اور وجہ کیا بتائی ہے اس نے اس نے کہا کہ کربلا سے لے کر کوفے اور کوفے سے لے کر یہاں تک ہم جتنا بھی ان کو ستا سکتے تھے ہم نے ستایا جتنا بھی پریشان کر سکتے تھے پریشان کیا مگر پورے راستے ان لوگوں کی زبان سے ایک جملہ ایسا نہیں نکلا کہ جو ہماری شان کے البتہ ان کی شان کیا رہی ہوگی وہ اپنے خیال سے یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک ایسا جملہ نہیں نکلا جس کو یہ کہا جائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بدکلامی کی ہے ہم نے اتنا برا سلوک کیا مگر ان کا اخلاق ان کی رفتار ان کی گفتار ان کا کردار ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایسا تھا کہ اس نے ہمیں خود رسوہ کر دیا ہے ہمیں زلیل کر دیا ہے ہم سار کاٹ کے لائے ہیں مگر ہم اپنے آپ میں زلیل ہو رہے ہیں تو یہ جو امام زلال لابدین کا پیغام ہے یہ جو اسرہ کربلا کا پیغام ہے یہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور یہی سب سے بڑا کارنامہ ہے ہمارے یہاں چھوٹی سی مسئیبت آ جاتی ہے اگر دو دن ہمیں گوشت نہ ملے مسال کے طور پر یا بھوکیا رہنا پڑ جائے تو ہم شکوا کرنے لگتے ہیں اللہ سے کہ میں نماز واجب بھی پڑھ رہا ہوں روزہ بھی رکھ رہا ہوں اور میں ہی بھوکا ہوں اور وہ امام زلال لابدین ہیں جن کے گھر سے اتنے جنازے نکل گئے ان کو توحید پر شک نہیں ہو رہا ہے بلکہ جنازے کے نیچے ہاتھ جنازے کے نیچے ہاتھوں کو رکھ کر اور اٹھا کر کہتے ہیں اللہم تقبل منہ حاضر قربان پروردگارہ ہماری اس قربانی کو قبول کر لے یعنی یہ عظم سوائے زلال لابدین کے مجھے کسی میں نظر نہیں آتا حتی جسارت نہ ہو تو ہمیں معصومین میں بھی جو کارنامہ امام زلال لابدین کا ہے امام حسین کے بعد یہ کارنامہ ہمیں تاریخ میں نہیں نظر آتا ہے شکریہ آغا اگر اجازہ ہو تو پروگرام شروع کریں آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے مولانا صاحب کو اور آپ کینیل ونکس تاریخ ان کے لوگوں کو السلام علیکم ہیں اور آپ تو پسچ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں جہاں ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے یہی اہلِ بیعت ان کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ سب ہم کو جاننے مل رہے ہیں سکھنے مل رہے ہیں اور اہمیت پتہ چل رہی ہیں ہر چیز کو تو میں بہت بہت شکریہ بزار ہوں آپ تکی اور جو میں نے سوال کیا ہے کہ میرے بیٹے میں سے سوال کیا ہے کہ اللہ پاک چاہتے تو پانی برسا سکتے تھے پانی برس جاتا تو یہ جس قوم بھی پسٹ ہو جاتی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تو پورے خدا کی کائنات سامل ہے تو خدا سے تو وہ لوگ بھی نہیں لڑ سکتے پر بہت شکریہ بھی ہار ہو جاتی تو میں اپنے بچے کے سوال کا جواب نہیں دیتا ہی تو مولانا صاحب ضرور سے بتائیں اور میں اہمدہ بات بجرات ہوں اگر مستقل جلسی ہوئے تو سوری اس کے لیے پر بھی دعا کی درکھات ہے آپ سبھی سے اللہ پاک آج کا نوجوان اور بچے ان کے ذہن میں سوالات اُبھرتے ہیں کیوں اور کیا ہوتا ہے اور یقیناً جب ہم بھی جوان تھے تو یہ سوال ذہن میں اُبھرتا تھا کہ اللہ چاہتا تو کربلا میں بارش ہو جاتی اور تشنگانِ کربلا جو ہے وہ پیاسے نہیں رہتے پھر بچے کا سوال ہے اپنی ماں سے کہ یقیناً یہ جذباتی سوال ہے کہ کربلا میں اگر بارش اللہ برسا دیتا ہے اس کا اختیارہ سب کچھ ہے قادر المطلق ہے تو کربلا کے جو شہدہ ہیں پیاسے نہیں رہتے خوبصورت سوال ہے اور میں اکثر انکریج بھی کرتا ہوں کہ سوال کا اٹھنا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن جب سوال ذہن میں آ جائے تو پھر جب تک جواب نہ ملے انسان کو ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے ہو سکتا ہے اس کو ایک دروازے سے جواب نہ ملے ایک کتاب میں جواب نہ ملے لیکن اگر وہ ہار کر بیٹھ گیا تو یہی ایک سوال اس کی پوری زندگی کو خراب کر سکتا ہے عقائد والی زندگی کو لہذا بہت خوبصورت سوال ہے میں اپنے علم کے مطابق اس کا جواب جہاں تک سمجھتا ہوں کو جس طرح ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے وجود میں توحید کے بعد سب سے پہلا جو عقیدہ بناتے ہیں بالخصوص مکتب تشیعوں میں وہ عدالت کا ہے یعنی اگر اللہ ایک ہے وہ اس نظام کو چلا رہا ہے تو پھر وہ عادل ہے اور عدالت کے نظام کے تحت اس کائنات کو وہ جاری رکھے ہوئے ہیں عدالت کے تقاضے کے تحت دوسرا تقاضہ آتا ہے جسے ہم حکمت کہتے ہیں حکمت یعنی کسی بھی کام کو اس انداز میں انجام دینا کہ راستے پر چلنے والا اپنی منزل تک پہنچ جائے کبھی کبھی دور سے دیکھنے والا یہ سوچتا ہے کہ جس راستے پر یہ جا رہا ہے کہ اس کے لئے بڑا لمبا ہونے والا ہے اگر شارٹ والا راستہ لیتا تو جلدی پہنچ جاتا کبھی ہم دور بیٹھے ہوتے ہیں لہٰذا ہم کو لگتا ہے کہ یہ جو جا رہا ہے اس کے راستے میں بہت پریشانیاں آنے والی ہیں لیکن جو نزدیک ہوتا ہے وہ ان پریشانیوں کو پریشانی نہیں سمجھتا تو پروردگار جس چیز کو بھی انجام دیتا ہے جو عمل کرتا ہے وہ پرٹیکولر ایک گھنٹے ایک دن یا ایک سال کو مدنظر رکھتے ہوئے نہیں کرتا وہ قیامت تک آنے والا زمانہ چونکہ اس کے علم میں ہے لہذا ہر دور کو مدنظر رکھتا ہے اور تب اس کی حکمت کے تغازے کے تحت کچھ ہوتا ہے مثال کے طور پر جب ہم انبیاء کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ اسی آگ سے حضرت ابراہیم کو بچا لیا جاتا ہے جب وہ نعر نمرودی میں جاتے ہیں اور کبھی اسی آگ سے حضرت موسیٰ کے ہاتھ کو جلا دیا جاتا ہے تو جلانا یا نہ جلانا یہ اللہ کے کاموں کا تضاد نہیں ہے کوئی سکتا ہے کوئی کہے کہ اللہ ابراہیم کو زیادہ مانتا تھا لہذا ان کے لئے آگ روشن آگ جو ہے وہ گل بن گئی اور ماذا اللہ نعوذ باللہ موسیٰ سے اتنی محبت نہیں تھی لہذا ہاتھ جل گیا اور ید بیضہ بن گیا جھالا پڑ گیا نہیں یہ ایسا نہیں ہے پروردگار کی حکمت کے تغازے کے تحت جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کبھی ابراہیم کی جان بچا کر توحید کو بچایا جا سکتا ہے اور لوگوں کو ایک پیغام دیا جا سکتا ہے تو وہ جان بچاتا ہے اور کبھی دیکھتا ہے کہ ہاتھ کو جلا کر اپنے وجود کو ثابت کر سکتا ہے یا پھر لوگوں کی ہدایت کا انتظام کر سکتا ہے کہ اس جلے ہوئے ہاتھ سے ید بیضہ بن جائے اور پھر اس سے اجالہ نکل آئے تو پھر ہاتھ جلتا ہے پروردگار نے بھی نہ صرف یہ کہ انبیائیمہ سبق پیغمبر کی زندگی میں بھی اس طرح کے کاموں کو کربلا کے علاوہ بھی کیا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے یہی پیغمبر اسلام ہیں جن کے لیے بدر میں ملائکہ کو بھیج دیتا ہے کہ وہ مدد کرتے ہیں اور تین سو تیرہ ہزاروں کے اوپر پتایاب ہوتے ہیں اسی پیغمبر کے لیے طائف میں کوئی مدد نہیں آتی اور یہی پیغمبر پتھر کھاتے ہیں اور زخمی ہو کر واپس آتے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ماذا اللہ نعوذ باللہ کہ اگر طائف میں پروردگار وہ پتھر نہ مارتا ان کے تو شاید ان کے خون نہ نکلتا لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس خون کی رنگت کا اثر کیا ہوگا اور بدر میں پرشتوں کو بھیجنے کا پھر ہمارے سامنے کیا فائدہ ملے گا لہذا ہو سکتا ہے کربلا میں اگر تھوڑی سی دیر کے لیے پانی برس جاتا تو یہ ساری داستان نہ ہوتی لیکن اگر داستان کربلا نہ ہوتی تو آج جو اسلام پھیلا ہوا ہے جو آج شیعت پھیلی ہوئی ہے جو آج ایمان کے تقاظیں ہیں جیسا میں نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ وہبِ کلبی ہرِ دلاور زہرِ قین جیسے افراد جو امامِ حسین کی شدتِ پیاس کی بنیاد پر آئے ہیں اور حق قداما پکلا ہے شاید وہ اس سے محروم رہ جاتے اور ہم جیسے انسان جو کہیں منقلب نہیں ہوتے کبھی اللہ کی طرف نہیں پلٹتے اسی ماہِ محرم میں آشورہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کا جب ذکر سنتے ہیں ہماری آنکھوں سے عشق جاری ہوتے ہیں اور یہ عشق وسیلہ بن جاتے ہیں کہ ہم خدا سے قریب ہو جاتے ہیں تو پروردگار موجزے کر سکتا ہے مگر وہ موجزہ کہاں کرے گا یہ صرف اس کی حکمت کا تقاظہ ہے ہم اس پر سوال نہیں کر سکتے البتہ جوابات ہمیں اسی طرح سے تلاش کرتے رہنا چاہئے بہت بہت شکریہ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں سلام علیکم مولانا صاحب میرا نام ہودا ہے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ماہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے میں نے سنی ہوں کہ جو ماہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو آپ لوگ نوحہ ماتم کر کے رو کر آپ لوگ مولا حسین سے معافی مانگتے ہیں کہ کہاں تک صحیح ہے اگر یہ صحیح ہے تو آپ ذرا مجھے اچھے سے سمجھائیے خدا حافظ یہ سوال آج کا نہیں چودہ سو سال سے مخالفین لگاتے ہیں کہ ہم جو گریہ و ازاری کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام پہ تو چونکہ ہم نے قتل کیا نوز باللہ اس لئے ہم اب معافی مانگتے ہیں اس کا کیا جواب ہے اس کے دیکھئے تین جواب ہیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر ہم نے قتل کیا جو اشارہ شیعت کی طرف ہے کوفے والوں نے قتل کیا کوفے کے شیعوں نے قتل کیا تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مدینہ کے مسلمان اس وقت کیا کر رہے تھے جب امام حسین کو قتل کرنا چاہ رہے تھے تو کیا مدینہ والوں کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ امام حسین کو بچائیں کوفے کی تعداد کیا ہے اور مدینہ کی تعداد کیا ہے جب آپ تاریخ اٹھائیں گے تو اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری کو جب سرکار سید و شہدہ نے مدینہ کو چھوڑا ہے اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ امام کے قیام کا آغاز کوفے سے نہیں ہے مدینہ سے ہے امام نے مدینہ میں اعلان کیا سن ساٹھ ہجری میں مدینہ کی آبادی ہے پندرہ ہزار پندرہ ہزار مسلمان پیرہ مسلمان نہیں پندرہ ہزار مسلمان اس مدینہ میں موجود ہیں اور امام کے ساتھ سرکار کے ساتھ کتنے لوگ جا رہے ہیں اٹی فائیو افراد یعنی پچاسی افراد قطعہ کلام پندرہ ہزار میں اکسجد صاحبہ کی ہے آسنتم یعنی یہ وہ لوگ ہیں میں ابھی اسی نکتے پر جانا چاہ رہا تھا کہ امام کے ساتھ جو لوگ جا رہے ہیں وہ پچاسی افراد یعنی ایک فیصد بھی مدینہ امام حسین کے ساتھ نہیں ہے جبکہ کوفے والوں نے امام حسین کا بچپناہ نہیں دیکھا نوجوانی نہیں دیکھی جوانی نہیں دیکھی کبھی حسین کو نہیں دیکھا اس کے مقابلے میں البتہ امام حسین کو اس دور میں دیکھا ہے کہ جب مولایہ کائنات کی حکومت ہے مگر وہ دور جو پیغمبر اسلام کا ہے جس وقت ان کے یہاں فرشتے آتے ہیں جس وقت ان کی چکی چلائی جاتی تھی جس وقت رضوان جنت آتا تھا کوفے والوں نے وہ حالات نہیں دیکھیں مدینہ والوں کو معلوم ہے کہ حسین کا مرتبہ گیا ہے مدینہ والوں نے دیکھا ہے کہ سرکار رسالت ان کے لیے ناقا بنتے ہیں اپنی ظلفہ مبارک کو مہار بناتے ہیں تو پہلا فریضہ تو مدینہ والوں پر تھا کہ وہ امام حسین کو جانے نہ دیتے اگر وہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ جاتے کیسے انہوں نے قبول کیا کہ روح مدینہ جان مدینہ مدینہ کو ترک کرے اور مدینہ والے اپنے گھروں کے اندر آرام کریں تو پہلا تو سوال ان سے ہوگا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سن چودہ سو چھالیس میں دوہزار چوبیس میں میں فیض ابباس یا جاوید صاحب یہ جو ماتم کر رہے ہیں کیا فیض ابباس نے قتل کیا ہے جو یہ توبہ کر رہے ہیں کیا مواز اللہ آپ کے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے جو آپ توبہ کریں اگر ہم مان بھی لیں کہ کسی یہ خاص عقیدے کے لوگوں نے قتل کیا تھا تو وہ تو مر چکے وہ تو ختم ہوگے ان کو سزا مل رہی ہوگی ان کو عذاب ہوگا ولانا تو اللہ ہیں ان کے گناہوں کی معافی ہم کیوں مانگیں گے یعنی قرآن میں خدا بند عالم کہتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے ہر آدمی اپنے عمل کے ساتھ اٹھایا جائے بار بار یہ ذکر ہوا بار بار ذکر ہوا ہے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے تو میں آٹھ پشت یا پچاس پشت اوپر والے اپنے اس جد کا گناہ کیوں اپنے دوش پر اٹھا کر توبہ کروں گا تو یہ دوسرا سوال جواب ہوگا تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم نے مان بھی لیا کہ آپ کی ساری بہتیں صحیح ہیں اور یہ ہم توبہ ہی کر رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں تو کیا ماذا اللہ نعوذ باللہ آپ اللہ کو ظالم سمجھتے ہیں قرآن میں وہ اپنی غفور ہونے کا چودہ صدیوں سے ہماری کتنی نسلیں نکل گئیں یعنی کتنے ہم نالائق ہیں یا خدا نخواستہ پروردگار کتنا ظالم ہے جو ہزاروں نسل نکلنے کے بعد بھی ہمیں معاف نہیں کر رہا ہے تو یہ تو خدا کی قدرت اور اس کے وعدہ مغفرت کے اوپر انگلی اٹھانا ہوگا تو یہ جوابات ہیں آخری بات یہی ہے کہ نہ تو ہم معافی مانتے ہیں نہ ہم توبہ کرتے ہیں ہم اس ظلم کے اوپر روتے ہیں کہ جو ظلم امام حسین کے ساتھ کیا گیا اور امام حسین کے ساتھ نہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا گیا اور کس لیے کیا گیا کیا کوئی وہ غلط کام کر رہے تھے کیا مازاللہ وہ برا کام کر رہے تھے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حلال خدا کو حرام کیا کیا حرام خدا کو حلال کیا نہیں کچھ بھی ایسا نہیں کیا بے خطہ خوچ چکی مارا گیا ہے بے خطہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہم ان کے ظلم پر آنسو بہا کر اپنے آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم دوبارہ کربلا نہیں ہونے دیں گے مولا ہم ہوتے تو آپ کی وہاں بھی مدد کرتے اور اب اگر پھر وقت کا حسین جب پردہ غیبت کو اٹھا کر آئے گا تو ہم اسے یککو تنہا نہیں ہونے دیں گے اور یہی عظم لے کر یہی ارادہ لے کر ہم مجلسوں میں جاتے ہیں آنسو بہاتے ہیں اور ایک طرح سے اپنے احساس غم کے ساتھ ایک امید اور ایک جذبہ لے کر اٹھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہم کربلا میں نہیں تھے تو اس زمانے میں موجود ہیں ہمارے زمانے کا حسین تنہا نہیں ہوگا شکریہ اگلا سوال سلام علیکم میں عثمان بول رہا ہوں ممبئی بائک اللہ سے میں یہاں پہ دیکھتا ہوں ماتم ہوتے ہوئے مجھے پسند ہے ماتم ہوں میں جانا اور امام حسین سے مجھے محبت ہے تو میں ماتم میں جاتا ہوں تو میرے اببہ مجھے منع کرتے ہیں ماتم میں مجھے کرو تو میں کیا کروں ماتم میں جاؤں یا نہیں جاؤں اپنے ڈیڈی کی عطاعت کرو یہ غیر شیعہ نوجوان ہے یہ چاہتے ہیں کہ ازاداری امام حسین علیہ السلام سلام شرکت کر لیکن والد ان کے وقت راضی نہیں ہے اور یہ اکیلا واحد کیس نہیں ہے میرے نزدیک بھی کافی ایسے افراد ہیں کہ جو چاہتے ہیں لیکن گھر کے ماحول کی وجہ سے وہ نہیں آ پاتے ہیں تو ان کو کیا کہنا چاہیے والدین کی اطاعت کرنا چاہیے یا ازاداری میں شرکت کرنا چاہیے دیکھیں قرآن کریم کی تعلیم بھی ہے اور امہ اہل بیعت کی صیرت بھی رہی ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں والدین کی مخالفت کی اجازت نہیں دیتے اس وقت تک جب تک وہ خدا کے مقابلے پر نہ آئیں رسول کے مقابلے پر نہ آئیں یا اہمہ کے مقابلے پر آنے کا حکم نہ دیں جب وہ ہمیں ہمارے واجبات سے روکنے لگ جائیں ہمارے دین سے منعرف کرنا چاہیں تب ان کی اطاعت واجب نہیں ہے مثال کے طور پر اگر ماں یہ کہے کہ میں اس بات پر راضی نہیں ہوں کہ تم نماز جماعت میں شرکت کرو تو اب یہ بچہ یا یہ نوجوان نماز جماعت میں شرکت نہیں کر سکتا کیونکہ نماز جماعت میں جانا سنت ہے لیکن اگر یہی ماں یہ کہے کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں کہ تم نماز پڑھو تو اب یہاں پر اطاعت نہیں ہوگی اس پہلے والے میں اطاعت کرنی ہوگی کہ مجھے فرادہ پڑھنی ہے پھر لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں کلی طور پر نماز ہی نہ پڑھو تو اس میں اطاعت نہیں کرنا ہوگی یہاں پر میں سب سے پہلا تو مبارک بات دینا چاہوں گا ان نوجوان کو اور ان سے کہوں گا میرے حق میں دعا کریں کہ یہ تنے پاکیزہ ہیں کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے امام حسین سے ان کو یہ محبت ہے میدان کربلا میں ایسی شخصیات ملی ہیں جو ہم سے بہت آگے ہیں اور ان کے یہاں یہی درد پایا جاتا ہے کہ وقت آخر میں وہ امام حسین کے ساتھ اس طرح سے آئے اور قربان ہوئے موددت واجب ہے اہل بیت علیہ السلام کی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا تو عجرِ رسالت کے طور پر ہمارے سینے میں پیغمبر اسلام ان کے گھر والوں کی محبت ہونی چاہیے اور محبت کا ایک تقاضی یہ ہے کہ ان کے خوشی میں خوش اور ان کے غم میں ہمیں غمگین ہونا چاہیے لہٰذا اس میں تو کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہوگا اس میں تو ہم اپنے والد کی اطاعت نہیں کریں گے اگر وہ یہ کہے کہ تم محبت حسین کی نکال دو یا تم امام حسین کا غم کرنا چھوڑ دو یا ان کے خوشی میں خوش رہنا چھوڑ دو اس میں تو ہم اطاعت نہیں کریں گے لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی خاص جگہ جا کر تم ماتم نہ کرو تم کسی میلز میں شرکت نہ کرو تو وقت معین تک اور ایک خاص وقت تک اس کی ریایت کریں وہ اپنے بات کی اطاعت کریں لیکن جب ایسی تاریخیں آتی ہیں تو ازاداری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی انجمن میں جا کر ہی اپنے غم کا اظہار کریں کسی میلز میں بیٹھ کر غم کا اظہار کریں بلکہ اپنے گھر کی چاردے باری میں اپنے کمرے کو بند کر کے اگر امام حسین کی غربت کے اوپر ان کی شہادت کے اوپر دو قطرے آسو بھی نکل آئے تو ان میں سے ایک قطرہ ہی کافی ہوگا جو پورے جہنم کو خاموش کر دے گا لہذا وہ ایام اعظامیں امام حسین کا غم منائیں ان سے محبت ان سے مبدت کا اور وفاداری کا ان کے ساتھ اعلان کریں اپنے وجود کے ساتھ اور ان کے بتائے راستے پر چلیں اور جب حالات بہتر ہوں تو انشاءاللہ کھل کر ان مجالس میں بھی آئیں اور پھر سوگواری آل محمد میں شامل ہو کر اپنے جذبات کو انشاءاللہ پیش کریں شکریہ آقا آگے بڑھتے ہیں سیر بھی لگا رکھا تھا اور دو ہاتھ نکال لگ رہے تھے یہی سورت تابوت کی بنا رکھی تھی تابوت میں سے دو ہاتھ نکال لگ رہے تھے آسا لگ رہا تھا کہ مجھے تو بے مولانا جی بے حرمتی سی لگ رہی تھی اس طرح کی شبی بنانا یہ صحیح لگ رہا ہے میں جڑا کا نام نہیں لوں گا لیکن مجھے دیکھا تو احتراز مجھے خیل ہو گا تو میں نے سوچا کہ سوال کر لیا جائیں کہ اس طرح کی شبی بنائی جائے سب کیا جائے شکریہ یہ ہماری ابھی ممبئی میں بھی ہوتا ہے اس طرح کا لیکن یہ اس طرح کے علم و مبارک جو برامد ہوتے ہیں جو پرانا طریقہ تھا اس پہ ہم کو گامزن رہنا چاہیے یہ جو تابوت یا دوسر شبی برامد ہوتی ہیں اس میں ترہ ترہ کے انویشن کیا جاتے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے سب سے پہلے تو میں یہ دعا کروں گا کہ پروردگار ہمارے انکالر کے جذبات کو قبول فرمائے اگر یہ خیال ہر نوجوان اور جوان کے ذہن میں پیدا ہو جائے گا خرابیاں خود بخود دور ہو جائیں گی ازاداری کے سلسلے میں اور شبی کے سلسلے میں جو مسائل ہیں ان میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ کہ ہمارے تمام وراجع کرام نے ایک قانون بنایا ہے اور وہ یہ کہ ہمیں ازاداری کو ویسے ہی منانا چاہیے ازاداری ویسے ہی کرنے چاہیے جیسی بزرگوں سے ہمیں وراثت میں ملی ہے ہر علاقے کی ازاداری الگ ہے چونکہ ازاداری خود دین اور شریعت کا اس طرح کا حصہ نہیں ہے کہ ہم کہیں نماز کا ایک طریقہ پیغمبر نے بتایا ہے اب اس کو ویسے ہی پوری دنیا میں پڑھا جائے گا ازاداری ہمارے کلچر سے ریلیٹ ہوتی ہے لہذا جس علاقے میں جیسی ازاداری ہمارے بزرگوں نے کی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے نئی نئی ایجادات کر کے نہ صرف یہ کہ ہم ان کی بنائی ہوئی ازاداری کو مجروع کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات ہم شریعت کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے شبیہ کا جہاں تک معاملہ ہے بہت سے قانون ہیں بہت سے مسائل ہیں بہت سے فتویں ہیں جو اس کا لب لباب میں نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے اور میرے قلیل علم کے مطابق یہ ہے کہ ہمارے مراجع کرام یہ چاہتے ہیں کہ شبیہ کے لیے جاندار کی جاندار شبیہ اور بیجان کی بیجان شبیہ اگر بنائی جاتی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے میدان کربلا میں علم بیجان ہے اس کے اندر روح نہیں ہے لہذا ہم بیجان شبیہ اس کی بنا سکتے ہیں اسی طرح سے خود تابوت میں تابوت کی بات کر رہا ہوں جنازے کی بات نہیں تابوت چونکہ بیجان ہے لہذا اس کی شبیہ تابوت کی صورت میں ہم بنا سکتے ہیں لیکن جو کربلا کی جاندار شبیہ ہیں مثال کے طور پر زلجنہ وہ جاندار ہے اگر اس کی شبی جاندار صورت میں ہم یہاں نکالتے ہیں جیسا ہم اپنے بچون سے دیکھتے چلے آئے ہیں کہ زلجنہ آتا تھا اس کے اوپر خون بھری چادر ہوتی تھی اس کو دیکھ کے غم کا حساس ہوتا تھا وہ جاندار کی شبی ہم جاندار بناتے تھے وہ بالکل جائز تھا لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف آ جائے بے جان شبی کو جاندار بنانے کی کوشش کرے جیسا کہا گیا کہ علم میں ہاتھ نکال دئیے گئے اور آپ ممبئی کی بات کر رہے ہیں اس سال افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خیال اور یہ نظریہ میں لفظ بیدت نہیں کہنا چاہتا لیکن ہے تو یہ ایجاد ہی تو بیدت ہی کہی جائے گی یہ لکھنوں تک پہنچیں اور آٹھ محرم کو ہمارے شہر میں بھی یہ دیکھا گیا کہ ایسے علم نکالے گئے جن میں بے جان شبی کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کی گئی اس میں ہاتھ نکالے گئے شریع طور پر یہ بالکل جائز نہیں ہوگا البتہ میں کوئی فتوہ نہیں دے رہا ہوں میں مفتی نہیں ہوں مراجع کرام کے فتوہ کے آئینے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ بالکل جائز نہیں ہوگا عقلی اعتبار سے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اس کو دیکھ کر آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کیا ماذا اللہ اس کو دیکھ کر زیادہ آس ہوا جائیں گے تو پہلے والا لمجہ تھا اس کو دیکھ کر آسو نہیں آ رہے تھے تو کوئی بھی ایسا کام کہ جو دین میں عزداری میں جدت پیدا کرے ہمیں اس سے بچنا چاہیے لہذا اس طرح کی تمام خرافات کو جل سے جل دور کرنا چاہیے میں کسی پر کوئی الزام نہیں لگاتا نوجوان نوجوان ذہن ہوتا ہے وہ امام حسین سے عقیدہ کی بنیاد پر کچھ نیا کرنا چاہتا ہے ہمارے بزرگوں کی ذمہ داری ہے ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایات کرتے رہیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں دیکھیں اس کو روکنے کی کوشش کریں اس انداز میں کہ اس کے جذبات بھی مجرور نہ ہو اور شریعت بھی منحدم نہ ہونے پائے ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہوگا شکریہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر ہم محرم میں گم کا اظہار کرنا چاہے اور بینہ ماتن کیے تو کس طرح کر سکتے ہیں یہ تو ہمارے برادر اہل سنت ہیں اور بقول ہمارے مراجعہ اکرام کے سنی تو ہمارے جان ہے تو ہم اختلاف نہیں رکھتے ہیں خاص طور سے چینل ون سے یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم کوئی اختلاف نہیں رکھتے ہیں تاثب نہیں رکھتے ہیں بے شک آپ ہمارے بھائی ہیں لیکن بھائی کا جو سوال ہے کہ ہم بغیر ماتن کیے کیا آغام حسین میں شریک ہو سکتے تو کیا ماتن کا نصحی جا واجب ہے حسن تو میں پھر ایک مرتبہ چینل ون کی ہی تعریف کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ہندوستان میں کہ جس کو جیسا آپ میں ذکر کیا کہ صرف شیعہ نہیں دیکھتے بلکہ ہر قوم اور ملت دیکھتی ہے اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہاں سے کبھی کوئی اختلافی بات ایسی نہیں ہوتی کہ کسی کا دل یا کسی کا جگر مجروح ہو بہرحال ایم مآس امین نے غم کے ہم کو طریقے بتا رکھے ہیں اگر ہم کسی بھی طریقے سے غم منا رہے ہیں تو ہم ان کے غم میں شریک ہیں پہلا غم یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ کوئی امام حسین کے مسائب کو سن کر روئے اس پر بھی جنت واجب ہے رولائے اس پر بھی جنت واجب ہے یا رونے کا اظہار کرے بعض وقت ہوتا ہے ہمارے آسوں نہیں نکلتے ہمیں رونا نہیں آتا لیکن ہمارے چہرے کو دیکھ کر یہ لگے کہ ہمیں یہ سن کر ایک تکلیف تو ہوئی ہے اگر اتنا بھی کوئی کر رہا ہے اور معرفت کے ساتھ کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ امام حسین کا مرتبہ کیا ہے اور پھر ان تینوں میں سے کوئی بھی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے برحال وہی حدیث آتی ہے کہ انشاءاللہ پروردگار اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا اس رونے کو اور وہ جنت جائے گا لہذا غم کی اظہار کا ایک طریقہ نوحہ پڑھنا ہے ایک طریقہ مرسیہ پڑھنا ہے اور ایک طریقہ سینے کے اوپر ہاتھ مارنا ہے جو سب سے عام یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک خاص مسلک نے کسی خاص قوم نے ایجاد کیا یہ عرب کا دستور تھا کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی تھی تو وہ سر کو پیٹتے تھے جب ان کے اوپر پریشانی آتی تھی تو سینہ پیٹتے تھے دور جہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا اور اسلام آنے کے بعد بھی ایسا ہوا دلیل کیا ہے کہ جب سرکار سید و شہدہ کربلا سے پہلے جو سید و شہدہ ہیں یعنی حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی اور مدینہ کے افراد جو شہید ہوئے تھے ان کے گھر سے رونے کی آواز آئی تو پیغمبر اسلام نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا ہائے میرا حمزہ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ شیعہ کتب سے نہیں ہے یہ ہر مسلمان نے لے گا تمام کتابوں میں ملتا ہے کہ ہائے میرے چچا حمزہ ان کی تو کوئی رونے والی بھی نہیں ہے انسار اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنی خواتین سے کہو کہ وہ حمزہ کے گھر میں جائیں اور روئیں ان کے غم کا اظہار کریں تو یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی شہید ہے تو اس کا غم بہرحال منایا بھی جائے گا رویا بھی جائے گا سب کچھ کیا جائے گا جہاں تک ماتم کی بات ہے سینے کے اوپر ہاتھ مارنا اگر آپ کو کسی وجہ سے لگتا ہے کہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے اور آپ شریک ہونا چاہتے ہیں غم میں تو آپ رو کر رولا کر یا رونے جیسی صورت بنا کر امام حسین کے غم میں شامل ہو سکتے ہیں اور جب آپ اس غم کو منائیں گے تو انشاءاللہ توفیقات میں اضافہ ہوگا شبہ حل ہو جائیں گے سوالات کے جوابات مل جائیں گے اور ایک دن انشاءاللہ آپ بھی ہماری طرح صفیہ آزامے آئیں گے اور سینے پر ہاتھ مار کر کہیں گے واہ حسینہ یا حسین شکریہ آگا آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم مولانا صاحب اسلام علیکم جاہد بھائی جسے میرا سوال یہ ہے میرا نام زکیہ خاتون ہے میرا سوال یہ ہے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آشور کے دن مولا حسین کے پرے لباس کو اتار لیا گیا تھا ان کے اوپر جو بھی انہوں نے جو بھی پہنا ہوا تھا ماما وغیرہ سب اتار لیا گیا تھا پھر آخری وقت ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی تو میں میں نے سا سنا ہے کہ ایک ظالم نے آ کر جب دیکھا کہ ایک انگوٹھی ہے تو وہ انگوٹھی اتار لے لگا مگر جب انگوٹھی نہیں اتری تو اس نے پتھر سے مولا حسین کی انگلی کو کارٹ کر ان کی انگوٹھی اتار لی تو یہ روایت کہاں تک سہی ہے بس میں یہی جانا جاتی ہوں شکریہ خدا حافظ میرے جذبات اس بات کی اجازت بھی دیتے کہ میں سوال کو دھو رہا ہوں لیکن تمام علماء سے میں نے سنا ہے کہ سرکار سیدو شہدہ علیہ السلام کی انگوشتری کس طرح سے اتاری گئے اس کو روزہ ساربان کہا جاتا ہے سرکار سیدو شہدہ جس وقت رخصتے آخر کے لیے آئے ہیں اپنے بیٹے یعنی امام زیان اللہ علیہ دین کے پاس تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنی بہن جناب زینب صلی اللہ علیہ وسیدہ علیہ وسیدہ لباس لے آؤ تو جب آپ نے فلسفہ پوچھا کہ آپ کے بدن پر تو اچھا خاصا لباس ہے اس بوسیدہ لباس کو کیوں پہننا چاہتے ہیں تو امام حسین جانتے تھے اور خبر دی کہ میری شہادت کے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے میرا یہ لباس لوٹا جائے گا لہذا میں نہیں چاہتا کہ جس وقت میرا یہ فاخرانہ لباس لوٹا جائے میرا بدن بے گور و کفن رہے لہذا پہلے ایک بے قیمت جس کی کوئی ارزش نہ ہو اس لباس کو پہن لوں تو جب یہ دیکھیں گے بھی لوٹنے والے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے تو شاید اس کو جھوڑ دیں گے امام حسین نے وہ لباس پہنا پھر وہ شہانہ لباس اور فاخرانہ لباس البتہ شہانہ یعنی امام کی حیثیت سے کوئی بھی لباس ان کے بدن پر آئے گا وہ شہانہ بن جائے گا کیونکہ شہاست حسین اور بادشاہست حسین سرکار سید و شہدہ جس وقت آئے اور شہادت ہوئی تو ایران میں اور عراق میں اور ہمارے ہندوستان میں بھی اس روایت کو پڑھا جاتا ہے اس کو فارسی میں روزہ ساربان کہا جاتا ہے یعنی ساربان کے جو افراد اسیروں کو اونٹوں پر بٹھا کر لے کر گئے تھے وہ ساربان تھے ان میں سے کوئی ایک امام حسین کے نزدیک آتا ہے اور آپ کی انگلی میں وہ انگوٹھی دیکھتا ہے اس کے خیال سے کہ یہ انگوٹھی پیغمبر اسلام کے دستہائے مبارک میں بھی تھی لہٰذا اس سے تبرک حاصل کرنے کے لیے انگوٹھی اتارنا چاہتا ہے اور جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوتا ہے تو وہ پتھر سے سرکار سید و شہدہ کی انگلی کو کھاٹتا ہے بریدہ کرتا ہے اور اس مگوٹھی کو لے کر چلا جاتا ہے یہ داستان پڑھی جاتی ہے ہماری مقتل کی کتابوں میں دو طرح کے نظریات ہیں ان کو لے کر ایک اس روایت کو قبول کرتے ہیں اور ہمارے مستند علماء ہیں جو قبول کرتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا وہیں دوسری طرف کچھ ہمارے علماء اور مورخین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی اقلی گنجائش نہیں ہے کہ امام حسین کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہو دونوں طرح کے نظریات ہیں ذاتی طور پر میں اس روایت کو پڑھتا بھی ہوں کیونکہ میں نے جہاں تک اس پر کام کیا ہے میرے نزدیک یہ روایت بلکل صحیح ہے البتہ میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں البتہ چونکہ مجھ سے سوال ہے لہذا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ روایت صحیح ہے اور ایسا ہوا تھا بلکہ اس کے آگے بھی بہت کچھ ہوا ہے امام کا ذاربند لوٹا گیا ہے امام کے خیموں کو جلایا گیا ہے تو جو خیمیں جلا سکتے ہیں جو بچوں کے گوشوارے چھین سکتے ہیں گھوڑے دوڑائے گئے ہیں گھوڑے دوڑائے گئے میں اکثر کہتا ہوں کہ مسائب پڑھنے اور سننے کی چیز نہیں ہے محسوس کرنے کی چیز ہے آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے ہم کبھی کسی روڈ سے جاتے ہوتے ہیں اور خدا نہ خاصتہ روڈ پر کوئی مرا ہوا جانور بھی مل جائے ہماری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ہماری گاڑی گٹائے اور اس کی لاش کو کچھلے ہم کنارے سے گزر جاتے ہیں اگر کوئی سامنے سے گاڑی آ رہی ہے ہم بریک لیتے ہیں کہ وہ نکل جائے اس کے اوپر سے ہمیں نہ گزرنا پڑے مگر کربلا میں جو ظلم ہوئے ہیں جن پر ہم آسو بہات ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ چودہ صدی سے ہم سینہ کیوں پیٹ رہے ہیں اس بنیاد پر پیٹ رہے ہیں کہ فخر کائنات پیغمبر اسلام کا نواسہ تین دن کا بھوکا پیاسا جس کے بدن پر اتنے تیروں کے نشان اتنے زخم اور یہ مرتبہ پایا ہوا شخص وہ زمین کربلا پر ہے اور مسلمان نام نہاد مسلمان اس کے اوپر گھوڑے دھوڑا رہے ہیں راوی کہتا ہے کہ جب پسلیوں کے اوپر گھوڑے کی ٹاپے پڑتی تھی تو پسلیوں کے ٹوٹنے کی آغاز ہمارے کانوں میں آتی تھی امام حسین کی گوشت کے ٹکڑے بدن کے ٹکڑے اس میدان کربلا میں پھیل گئے کبھی آپ جیسا آپ نے کہا کہ احساسات کبھی اجازت نہیں دیتے کچھ چیزوں کو پڑھنے کو ورنہ جس وقت آپ اس دعا کو پڑھیں گے کہ جو دعا وارد ہوئی ہے خاک کربلا کو ہاتھ میں اٹھانے کی اس کا آپ ترجمہ پڑھیں گے تو لرز جائیں گے کہ کیا کہتے ہیں اس وقت کہ جب خاک ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ خاک نہیں ہوتی مام حسین کی جلد ہوتی ہے مام حسین کا خون ہوتا ہے مام حسین کا گوشت ہوتا ہے تو یہ روایت ہماری کتابوں میں ہے البتہ کچھ علماء نے اس سے اختلاف کیا ہے شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میں حیضر مہدی جمع علی جلال پر امبیٹ کر نگر سے بھول رہا تھا آج کل محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ علم مبارک برامد ہوتا ہے اس میں پنجہ لگانے کا کیا مقصد ہوتا ہے جو پنجے لگے رہتے ہیں اسی طرح سے تابوت یا تازیہ میں جو سہرہ بانتا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کا کیا مقصد ہے بتانے کے ذہمت کریے گا شکریہ مختصر کر دوں کہ علم مبارک میں یا نیزہ لگا ہوتا ہے یا پنجہ لگا ہوتا ہے اور تابوت پر جو سہرہ ہوتا ہے اس کا کیا مقصد ہے حسن تم اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں علم کی تاریخ کو اٹھانا ہوگا عرب کو دیکھنا ہوگا عرب میں دور جہالت میں بھی جب جنگ ہوتی تھی تو عاملے سامنے کی جنگیں ہوتی تھی تو جو علمدار ہوتا تھا وہ سب سے آگے ہوتا تھا ایک میمانہ کہلاتا تھا اس کے دائیں ٹکڑی اور ایک میسرہ کہلاتا تھا یعنی بائیں ٹکڑی اور یہ تین سردار ہوتے تھے میمانے کا سردار الگ میسر کالک اور علمدار علشکر جو درمیان میں ہوتا تھا جو قلب لشکر کہلاتا ہے وہ الگ ہوتا تھا تو وہ اپنے آپ کو نمائع کرنے کے لیے کوئی ایک ایسی چیز بلند کرتا تھا اپنے ہاتھوں میں تاکہ اس کی فوج بکھرنے نہ پائے یعنی ایسا اگر کوئی نشان ہی نہیں ہوگا تو عاملے سامنے فوجیں ہیں ادھر کا ادھر چلا جائے گا ادھر کا سپاہی ادھر آ جائے گا مجھے ہر انسان کو تو کوئی نہیں پہچانتا لشکر میں تیس ہزار لوگ ہیں پرسنلی ایک انسان ہر انسان کو نہیں جانتا تو کیسے پہچانتا ہے یہی علم شناخت بنتا ہے اس طرف کے علمدار کے طرف جو افراد ہیں وہ میری فوج کے ہیں اور سامنے والا جو علمدار ہیں اس کی فوج کے اس طرف ہیں تو وہ ایک بلندی چاہیے ہوتی تھی ایک نشان چاہیے ہوتا تھا اس کے لیے ایک کپڑا بانا جاتا تھا یہ عرب کا دستور تھا اور اس میں کوئی بھی نشانی لگاتے تھے جیسا آپ نے کہا کہ کوئی نیزہ لگاتا تھا دور جہالت میں جانوروں کے سر بھی لگا لیے جاتے تھے پہچان کے لیے لیکن جب اسلام آیا اور پیغمبر اسلام نے ان جنگوں کو جو ان کے اوپر تھوپی گئی تھی البتہ اس بات کی بھی وضاعت ضروری ہے کہ اسلام نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ جنگ و جدال ہو قتل ہو غارت ہو اسلام سلامتی کا مذہب تھا امن کا مذہب تھا جب ان سے جنگے کرنا چاہی گئیں دیفنسف جنگے ہوئی ہیں اسی لئے جتنی آپ جنگے دیکھیں چاہیں بدر ہو چاہیں خندق ہو اور چاہیں اہد ہو یہ سب مدینے کے پاس ہیں دوسرے ملک پر حملہ نہیں کیا گیا ہے ان کے ملک پر حملہ ہوا ہے دفاع کیا تو پیغمبر نے بھی اس علم کو برقرار رکھا اور اپنے دور میں اپنے زمانے میں الگ الگ موقع پر لوگوں کو علمدار بناتے رہے اور وہ اپنے حساب سے علم لے جاتے تھے کربلا میں جو علم حضرت سیدہ شہدہ نے عطا کیا تھا ہم جانتے ہیں کہ میمنے کا سردار حضرت زہر قہن کو بنایا تھا میسرے کا سردار حبیب ابن مظاہر کو اور قلب علشکر کا سردار حضرت عباس کو بنایا گیا تو حضرت عباس نے جو علم لیا تھا وہ اس زمانے میں کیا سا تھا اس کی تاریخ کیا تھی وہ اپنی جگہ محفوظ چونکہ حضرت عباس کے بازو کاٹے گئے تھے اور اس جستجو میں اور اس کاوش میں کاٹے گئے تھے کہ کسی طرح یہ پانی پہچ جائے ان دستہ مبارک سے آپ نے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیا بھی تھا چلو بنایا تھا اور پھر جب اس میں کہتے ہیں کہ کسی کی تصویر نظر آ گئی یا امام حسین کی پیاس کا خیال آیا تو وہ پانی پھیک دیا اس کے بعد سے یہ پنجہ لگایا جانے لگا ان کے چاہنے والوں کی طرف سے تاکہ وہ ہاتھ جو اٹھے تھے پانی کے طرف ان سے حضرت عباس کی پیاس یاد رہے ایک بلندی رہے اور ان پنجے کے ذریعے ہم کو یہ خیال آتا رہے کہ کوئی ایک علمدار ایسا تھا جس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا تھا لہذا ضروری نہیں ہے کہ ہم پنجہ لگائیں لیکن جیسا میں نے ارز کیا کہ بزرگوں سے جو ہمیں ازداری ملی ہے اس ازداری کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں ایسا کرنا چاہیے تابوت میں جہاں تک سہرے کی بات ہے تو چونکہ ہم تابوت کو شبیہ تابوت کہتے ہیں تو کس طرف سر ہوگا اس تابوت کا کس طرف پیر ہوں گے اس کو کیسے پتہ کیا جائے گا عام جنازوں میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ادھر سر ہے ادھر پیر ہے ادھر جنازہ لے کر جا رہے ہیں لیکن تابوت میں یہ تشخیص نہیں دی جا سکتی لہذا یہ بیان کرنے کے لیے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس شبیہ تابوت کا سر ہانا اس طرف ہے اور پیتیانا اس طرف ہے اس لئے سر پر ایک سہرہ لگاتے ہیں اور اس کو نسبت دیتے ہیں امام حسین سے یہ جس کا بھی تابوت ہے اس کے سر سے صرف نسبت دیتے ہیں وہ اس کا سر نہیں ہوتا شکریہ اگلا سوال سلام علیکم میرا بیڈل آف کربلا کے ذریعے سے ایک سوال میرا بن رہا ہے کہ جب کربلا کی جنگ میں کیا ہندو برامل بھی شریف ہونا چاہ رہے تھے مطلب مالا حسین کے فوج میں شامل ہونا چاہ رہے تھے مطلب ہندو برامل کون لوگ ہیں کیا ہے ہن کی ہیسٹری کیا ہے اور کیا حضرت شہربانو سلام اللہ علیہ ہی اسی میسید تھی اسی کے تعلق تھا مطلب اس کی قوم کی تھی تھوڑا سا جانکاری چاہیے تھی بس سلام علیکم ہندوستان میں ایک طبقہ ہے ایک زمانے میں یہاں ایک میگزین برامد ہوتا تھا ٹائمز اف انڈیا کے تحت ایلسٹریڈ ویکلی اف انڈیا جس کے ایڈیٹر انچیف خوشون سنگھ سردار خوشون سنگھ اس زمانے میں ایک پورا ویکلی جب یہ آتا تھا تو ایک حسینی برامن کے نام سے مجلہ شائع ہوا تھا یہ میگزین اس کے بعد میں ایک صاحب یہاں اور آئے تھے میرے پاس بالی برامن تھے انہوں نے بھی اپنا ایک مجلہ ایک میگزین دیا تھا ان کا یہ محالی برامن پنجاب میں تو انہوں نے بھی کہا تھا اور یہاں پر تذکرہ بھی ہوا تھا اس کا ایک زمانے میں مسائل زندگی میں تو یہ ایک ان کیاں پوری روایت ہے ہمارے جو ہندوستان میں برامن حسینی برامن کہلاتے ہیں ان کیاں ہیں دد برامن بالی برامن یہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ کہاں تک کہ صحیح ہے حسن دوں آپ کے دو سوال آیا ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا حصہ تو یہ ہے کہ کیا ایسا کچھ ہوا تھا اور حسینی برامن کوئی چیز ہیں اور دوسرا جناب شہربانوں کے متعلق سوال ہوا ہے تو میں اس کا جواب کچھ اس طرح سے دینا چاہوں گا تلاشتے ہیں یا تاریخ کربلا میں اگر ہم اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں ہمیں اس کے ثبوت نہیں ملتے لیکن آیا جس چیزوں کا ثبوت نہیں ہے کیا وہ موجود نہیں ہے تو اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تاریخ دشمنوں کی تھی معرق دشمن کے تھے جو سب سے بڑا معرق ہے حمید ابن مسلم جیسے ہمارے عام زمان میں حمید کہتے ہیں حمید ابن مسلم جی وہ حمید بھی ایک صحافی ہے یزید کی طرف سے یعنی اس کی ہمدردیاں یزید کے لیے ہیں تو وہ بھی وہی لکھے گا جو اس کے ایمپیئر کو فائدہ پہنچا ہے اور اس چیز کو آج کے دور میں سمجھنا تو بہت آسان ہے کہ جس کے ہاتھ میں قدرت ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے بہرحال اس دور کے معرقین اس دور کے تاریخ لکھنے والے اس کے حساب سے لکھتے ہیں جیسے آج یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہندوستان کی تاریخ ہے یہ صحیح نہیں ہے جو ماضی میں لکھی گئی مغول نے یا مغلو نے اپنے حساب سے لکھوائی ہے تو وہ قانون آج بھی جاری ہے اور پہلے بھی جاری تھا تو ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہو مگر تاریخ میں سبت و ضبط نہیں ہے لہٰذا ہم صدر صد نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا حسین ابراہمن گئے تھے یا انہوں نے مدد کی تھی تو یہ تو ہو گئی تاریخ کی بات لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں ایک روایت ہے اور ایک درائیت ہے ایک تاریخ کے اوراق میں سبت و ضبط ہے اور ایک ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور قانون یہ ہے کہ اگر کوئی بات لکھی ہوئی ہے اور اس کے برخلاف آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے تو ہم اپنی آنکھوں کے باریمان پہلے لائیں گے علم الیقین سے زیادہ بہتر این الیقین ہے تو اگر ہمیں تاریخ میں یہ نہیں ملتا تو ہم اس کی پوری طرح تعاید نہیں کرتے لیکن اگر کوئی شخص آ کر یہ کہہ رہا ہے اور یہ ایک شخص نہیں ہے یہ ایک خاندان نہیں ہے یہ ایک پوری جماعت ہے جو ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے اگر وہ اپنے آپ کو امام حسین سے نزبت دیتے ہوئے ایسی کوئی داستان سناتے ہیں ایسا کوئی واقعہ سناتے ہیں تو ہم ان کے جذبات ان کی قربانیوں اور ان کی محبت کا استقبال کرتے ہیں ان کو سینے سے لگاتے ہیں اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ کاش ایسا ہوا ہو اور اس کا فائدہ اس نسل کو ملے اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے یہ سب کے سب امام حسین کے علم کے نیچے آئیں کہ ہمارے زمانے کا حسین بہرحال وہ ہے جیسے ہم ولیو الاسر کہتے ہیں وہ ہمارے زمانے کا امام ہے وہ ہمارے زمانے کا حسین ہے انشاءاللہ ایسا ہی ہوا ہو اور یہ تمام افراد امام زمانہ کے پرچم تلے آئیں لیکن جواب یہی ہے کہ تاریخ عرب میں اور تاریخ کربلا میں ایسا نشان نہیں ہے جہاں تک بھی بھی شہربانوں کی بات ہے تو یہ بھی ہمیں تاریخ عرب تاریخ ایران یا تاریخ کربلا میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا ہے کہ جس سے اس بات کو ثابت کیا جا سکے اسے کے ساتھ میں میں ارس کر دوں کہ ہمارے محلے میں ورسوہ ممبئی میں آج بھی ابھی بھی آج کے دن بھی ہر سال گردوارے میں جو ہے وہ وہاں باقاعدہ ایک سبیل سبیل لگتی ہے اور وہاں اب بھی لگا ہوا ہے کہ ہم آشور کے دن جو کربلا میں ظلم ہوا اس کے لئے ہم مضمت کرتے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اور اس غم میں ہم شامل ہیں گردوارے میں اور آشور کے دن ہر سال اس گردوارے میں اور دوسرے گردواروں میں بھی ہوتا ہوگا وہاں پر جو ہے سبیل تقسیم ہوتی ہے امام سیان کے نام پر لنگر تقسیم ہوتا ہے ہم ان کا بھی شکریادہ کرتے ہیں یہاں سے چینل وین کی جانب سے ورسوہ گردوارہ پربندک کمیٹی جو ہے ان کا ہم کہہ دل سے شکریادہ کرتے ہیں کہ امام سیان کے غم میں ہر سال آشور کے دن ہمارے ساتھ غم بناتے ہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم مولانا صاحب میں کھتا ہوں ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کرز لے پر اگر اس کے اس کے دھندے میں اگر اس کو لوس ہوئے اور وہ اپنا کرزہ نہ بھر پائے تو کیا اس سے قیامت کے دن گناہ ملے گی اس قرضے کی جو اس نے نہ بھرا ہے تو ہمارے سوال کا جواب ضرور دے شکریہ خدا ہاں قرض لیا ہے کاروبار کے لیے اور کاروبار میں لوس ہو گیا کسی طرح سے قرض زیادہ نہیں کر پا رہا ہے تو کیا یہ ہمیں محشر یہ ہمیں قیامت اس پر عذاب ہوگا بے شک ہوگا میدان محشر کی کچھ منزلیں ہیں جن منزلوں پر ہر انسان کو اپنے عمال کا جواب دینا ہے انہی منازل میں ایک منزل کو مرساد کہا جاتا ہے مرساد وہ مقام ہے جہاں حقوق بندگان کا سوال ہوگا یعنی اگر دنیا میں میں نے کسی سے ایک روپیہ قرض لیا اور میں نے اس کو واپس بھی نہیں کیا نہ میں وسیعت کر کے گیا نہ میں اپنے وارثوں سے کہہ کر گیا اور قیامت تک اس کا وہ روپیہ واپس نہیں ہوا تو اس مرساد پر مجھے پکڑا جائے گا وہ کہا جائے گا کہ اس سے سودا کرنا ہوگا جب تک یہ معاف نہیں کرتا جنت کے دروازے ترے لئے کھلے نہیں ہوں گے تو وہاں پیسے تو نہیں ہیں ہمارے پاس تو سودا کیا ہوگا ہمارے نیک عمال اس کے حوالے کر دیے جائیں گے نماز میں نے پڑھی ہوں گی سواب اس کو ملے گا روزہ میں نے رکھا ہے سواب اس کو ملے گا وہ راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ اس بات پر راضی نہیں ہوا اور نیک عمال کا پورا خزانہ میرے پاس خالی ہو گیا تو پھر یہ ہوگا کہ گناہ اس کے ہوں گے اور وہ یہ کہے گا ان گناہوں کو تم اس ایک روپے کے بدلے واپس لو اور پھر اس کے گناہ میرے نام عمل میں لگ دیے جائیں گے یہ وہ مقام ہوگا جہاں نام عمل کو تبدیل کر دیا جاتا ہے یعنی جس کے دائیں ہاتھ میں نام عمل تھا گویا وہ بہشتی تھا وہ بائیں ہاتھ میں آ جائے گا اور ادھر اس کے برخلاف مگر بندوں کے گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب تک وہ خود معاف نہ کرے لہذا کسی سے قرض لیا ہے تو کسی بھی طرح یا تو اس کا قرض ادا کرنے کی کوشش کریں اس کا ارادہ کریں اس کی نیت کریں وسیعت کر کے جائیں اور یا پھر اس کو کسی طرح سے رازی کریں اگر ایسا نہیں کیا تو جواب دے ہوں گے شکریہ اگلا سوال السلام علیکم مولانا صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ سجدے میں طویل کرنے کے لئے بہت جاتے ہیں بہت سے ہم رکو میں طویل کر سکتے ہیں ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں سجدے میں ہم طول کرنے کے لئے بہت سے دعائیں بھی ہیں اسے رکو میں کیا طول دے سکتے ہیں میں نے روایت یہاں تک پڑھی ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لئے جو اسباب ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں اس میں ایک ہے رکو کو طول دینا یعنی ایک روایت تم سے کم میری نگاہوں سے گزری ہے کہ نہ صرف یہ کہ سجدے کے لئے تو آپ کو ملتی ہیں کئی روایات ہیں کئی دعائیں ہیں لیکن رکو میں اگر طول کوئی دیتا ہے تو اس کا پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ قبر کے عذاب میں ہمیں تخفیف مل جاتی ہے لہذا رکو میں بھی ہمیں طول دینا چاہیے اگر چاروں رکو میں نہیں ہو سکتا تو جیسے آخری سجدے میں طول دیا جاتا ہے آخری رکو میں بھی طول دینے کی کوشش کریں شکریہ آپ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں گھر میں سکون نہیں ہے آشانتی رہتی اور پرشانی رہتی ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے یہ آج ہمارے معاشرے میں ضروریات کے بڑھنے کی وجہ سے اور جیب میں پیسے کم ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے اس کے دو اسباب ہیں جردن وہ دو سبب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی پہلا جو سبب ہے اس کا جسا میں نے ارز کیا کہ خواہشات بہت بڑھ چکی ہیں لہذا ہم کو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا مولای کعنات فرماتے ہیں کہ پروردگار نے غینا کو قناعت میں رکھا تھا لوگ اس کو مالداری میں تلاش کرتے ہیں یعنی اگر کوئی مستغنی ہونا چاہتا ہے بے نیاز ہونا چاہتا ہے تو وہ مال کو زیادہ تلاش نہ کرے برحال کوشش کرنی چاہیے رزق کو تلاش کرنا واجب ہے لیکن صرف اس کے پیچھے نہ لگ جائے بلکہ کناعت کی صفت کو اپنے اندر لے آئے کیونکہ اگر کناعت نہیں ہوگی تو پھر قارون کا خزانہ بھی ہمارے پاس ہو ہماری حوص ہمیں اور آگے لے کر چلی جائے گی کہ خود بھی کناعت کریں اور اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو یعنی یہ سکھانے کی کوشش کریں کہ کناعت کا مرتبہ کیا ہے دوسرا جو مسئلہ حل ہوگا وہ اس طرح کہ ہم اپنے حقوق کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں اگر ہم حقوق ادا کر رہے ہیں اور پھر یہ پریشانی آ رہی ہے تو پھر پروردگار سے دعا کریں اور اپنے آپ کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے لیکن اگر ہم حقوق کو ادا نہیں کرتے تو پھر دعا بھی کام آنے والی نہیں ہے اس وقت تک جب تک تدبیر نہ ہو تقدیر تبھی ہے دعا تبھی کام آتی ہے جب عملی میدان میں بھی ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ آپ اپنے والد ہونے کی شوہر ہونے کی ذمہ داریوں کو نبائیے پروردگار سے دعا کیجئے سجدہ خالق میں سر رکھیے راز و نیاز کیجئے اور تاریخی شب میں خاص کر نمازے صبح سے پہلے والا جو وقت ہوتا ہے اس وقت سجدہ میں سر رکھے اپنی پریشانیوں کو پروردگار کو سنائیے آسو بہائیے پروردگار رحمان ہے اور ہم الرحمین ہے انشاءاللہ مشکل کو حل کرے گا ہم سب بھی آپ کے لئے دعا کریں گے شکریہ ہوا آپ کیا کہہ رہے ہیں فرمائیے سلام علیکم مولانا صاحب میرے ہمیں جو لڑکیوں ہیں شادی کا کچھ سے پتا رہنے کی لڑکیوں کی شادی کی وجہ سے پریشان ہے کوئی وظیف اور کوئی دعا چاہتے ہیں ہر دعا سے بہتر اپنی زبان کی دعا ہے یعنی یوں تو یقینم روایات میں الگ الگ کاموں کے لئے الگ الگ دعایں آئیں ہیں لیکن اگر بندہ اپنی زبان میں سجدے میں سر رکھ کر دعا کرتا ہے اپنی پریشانیوں کو پروردگار کو بتاتا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلتا ہے لہذا میں یہ کہوں گا کہ سورہ نور کی تلاوت کریں خود بھی اور اپنی بچیوں سے بھی کہیں کہ وہ سورہ نور کی تلاوت کریں اور اسی کو وسیلہ بنائیں اسی کو ذریعہ بنائیں سجدے میں سر رکھ کے پروردگار سے کہیں کہ پروردگارہ ہم نے اپنی عفت کی حفاظت کی ہے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے بس تو بھی میری عفت اور عزت کو بچانے کا انتظام کر دے انشاءاللہ موسیقی